ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جو میرا نام ہے وہ پی ای سی ایل کی لسٹ سے نہیں نکالا گیا تو اس سلسلے میں ایک جو ترخواست ہے وہ ہائی کورٹ کو ہم نے دی دی تو وہ اس کو اب بدھ کے لیے مقرر کر دیا ہے چیف جسٹر صاحب نے مربانی کی ہے اور سائر ہے اس حکومت میں تو تقریبا میرا خالق وعدہ پاکستان جو ہے اس وقت پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے نہ پاکستان سے آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستان کے اندر زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے تو عجیب سا انہوں نے بنا دیا ہے برما اور کوئی نورتھ کوریا ٹائپ پاکستان میں دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنورٹ کر دیا ہے انہوں نے اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان اس فیس سے گزر رہا ہے یہ جو آئینی ترمیم اب لائی جا رہی ہے وہ ایک فارمل سٹیپ ہے پاکستان کو نورتھ کوریا یا برما بنانے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہ فتح ہو گئی کیونکہ آپ کی ہائی کورٹ میں آرٹیکل وان نائنٹی نائن ختم ہو گیا آپ کے ہائی کورٹ کے ججوں کو مرضی سے جو ہے وہ کسی صوبے میں بھیج دیں گے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ دے دی ہے اس کے بعد ان کو ہر سال ان کو نکالنے کا بندوبست کیا گیا اور کہا گیا کہ سورس رپورٹ کے اوپر بھی جج کو گھر بھیجا جا سکتا ہے اس کے ازاد سپریم کورٹ کو ختم کر دیا ہے چیف جسٹس پاکستان کا عوضہ ختم کر دیا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے عدلیہ تو ختم ہو جائے گی اور وکیلوں کی پریکٹس ہی ختم ہو جائے گی لیکن ابھی تک میں حیران ہوں کہ ابھی تک نہ مجھے وکیلوں کی سٹریٹیجی کی کوئی سمجھ آئی ہے نہ ہی سچی بات ہے کہ مجھے طریقہ انصاف کی سٹریٹیجی کی کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جب سارا شو جو ہے ساری ایفرٹ اسلام آباد میں آئینی ترمیم کو لیے ہو رہی ہے مطلب اس پہ کوئی دو رائے ہیں کہ عمران خان پاپولر رہے ہیں پاکستان میں ہر بندے کو پتا ہے عمران خان پاپولر ہے تو آپ کا مقصد اس وقت تو آئینی ترمیم کو روکنا ہونا چاہیے جو مجھے ابھی تک کوئی سٹریٹیجی جو ہے اس زمن میں نظر نہیں آئی ہے اور یہ ایک علمیہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیلنج طریقہ انصاف کی طرف سے حکومت کو نہیں مل رہا اور یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بڑی زیادتی کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دوسری طرف تو ایک استعماری قوتیں ہیں انہوں نے تو اپنی جو گراؤنڈ ہے اس کے لیے اپنے اختیارات میں اضافے کے لیے عمرانہ اختیارات کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں ان کو روکنا طریقہ انصاف کا کام ہے اور وکیلوں کا کام ہے اور وقلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پشاور میں کنونشن کریں گے جب ترمیم اسلام آباد میں ہو رہی ہے آپ کنونشن پشاور کرنے جا رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بار کاؤنسل جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور ان کا کیا اقدام ہے اور کیا بار کاؤنسل کو یہ کام ہے کہ وہ کسی پلوٹ کے لیے یا کوئی جو چند وکلا جو ہائر ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے سارے وکیلوں کی پریکٹس ختم ہو جائے اور سارے وکیل چھپ کر کے بیٹھ جائے پاکیل اسوسییشن کا کام ہے کہ وہ وکیلوں کی نمائندگی کریں اور وکلا اس وقت پاکستان کے اندر منظور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے یہاں پہ تو صرف ایک ان کو چار پانچ چھے دن کا نوٹس دینا چاہیے کہ آپ جسٹس منظور علی شاہ صاحب کا اگر نوٹس نہیں کرتے ہیں تو لانگ مارچ ہونا چاہیے ٹورڈ سپریم کورٹ لائرز کا بھی ہونا چاہیے اور طریقہ انصاف کو جی ایو آئی کو جماعت اسلامی کو جی ڈی اے کو اس لانگ مارچ کا ساتھ دینا چاہیے یہ پریشر تو تبھی بلڈ ہوگا نا تو میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کوشش ہے آئینی ترمیم لانے کی یہ ایک خوفناک کوشش ہے پاکستان کے آئین کا بنیادی دھانچہ تباہ کرنے کی اور اس کے اوپر وکیلوں کو اور اپوزیشن پارٹیز کو لازمی طور پر کٹھا ہو کے اس زبن میں آگے بڑھنا ہوگا اور اگر وہ جلدی آگے نہ بڑھے اور یہ سکیم کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے آئین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے سر مقصود رچستوں کے حوالے سے سر سپیکر گونوں سر ایکٹیو ہو گئے ہیں سر خات لے کر رہے ہیں اور رات اصر کیسر نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں ملتی ہے ہمارے پاس یہ اوپشن ہوگا اسمبلیوں سے نکلنے کا سر اس کو کیسے دیکھیں گے یہ اسمبلیاں تو فارم سنتالیس کی پیداوار ہے یہ اسمبلیاں پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی سو ان اسمبلیوں سے تو آپ نے جلد یا بدیر آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن ابھی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم کو روکا جائے اور یہ سپریم کورٹ کے حکم پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہائی کورٹ کے حکمات کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا تو پھر تو یہ سارا جو جمہوریت ہے آئین ہے یہ تو لپیٹا جائے گا جب تک یہ ان کے اوپر عدالتوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا آٹھ ججز کے خلاف چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے ایک سریعتی بینچ کے خلاف آپ نے کاروائی شروع کر دی ہے ایک پورا پاکستان کا آئین بکھر گیا ہے دھانچہ بکھر گیا ہے اور اس کو اکٹھا کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جمارتیں اور پاکستان کے وقلہ کے اوپر یہ ذمہ داری کا اس وقت ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو بچائیں پاکستان کا آئین بچے گا تو پاکستان میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بار ایسوسییشنز کی طرف سے جو وقلہ کی نمائندگی ہے وہ بھرپور طریقے سے نہیں ہو رہی وقلہ پاکستان میں اس بات کے اوپر متحد ہے کہ یہ جو ترمیم ہے وہ کسی صورت نہیں ہونے دینی اور وقلہ تحریک چلنے کے لئے بلکل تیار ہے اب اگر اس کو بار ایسوسییشنز نے لیڈ نہ کیا تو اس کو وکیل خود لیڈ کر لیں لاہور کے جلسے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی میاں والی میں خاطر خان عطاہ جائیں گے لیکن عمران خان اور طریقہ انصاف کی مقبولیت پر کوئی سوال ہی نہیں ہے اس وقت عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہے طریقہ انصاف سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اوپر کون سی دو رہا ہے عمران خان سے بڑا اتفاقہ رائے تو اس قوم کا کبھی ہوا ہی نہیں عمران قائداز محمد علی جنہ کے بعد اس سے بڑا اتفاقہ رائے تو ہوا ہی نہیں تو یہ تو ایکٹیوٹی اصل ایکٹیوٹی تو یہ ہے کہ آپ نے روکنا کیسے آئینی درمی یہ جلسہ میں آپ کی شرکت نہیں ہوئی ساٹھ ہزار کیسز ہیں سپریم کورٹ و پاکستان میں آئینی عدالتیں اس لیے قائم پی جاری ہیں کہ کیسز کے دباؤ کو کم کیا جائے تو کیا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیسز کم ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ساٹھ ہزار کیس سپریم کورٹ میں ہے تو مجھے یہ بتائیں کس حکیم نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اس کی ایک اور عدالت بنا دیں گے تو ساٹھ ہزار کم ہو جائے گا پہلے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے کیس فائنل ہو جاتا تھا اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ آئینی عدالت میں چلے جائیں گے تو آپ کا کیس بڑھ جائیں گے کم ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے اسی فیصد کیس تو ڈسٹرک جوڈیشری میں ہے وہاں آپ نے زنا کے کوئی ارجنسی لگائی گئی ہے کہ کیسز حل کرنے ہیں وہاں پہ کیا کرنے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ صرف فائز جیسا آپ کو رکھنے کے لیے سارا تماشا لگائے جا رہا ہے اور یہ تو ایک بلکل میں سمجھتا ہوں کہ کریمنل کام ہے کہ آپ ایک شخص کے لیے پورا آئینی دھانچہ بڑھ دیں یہ جو پریکٹس پروزیجر بل کی کمیٹی میں ایک جیسا صاحب کو نکال کے یہ اس لیے میٹنگ اس لیے نہیں اس کے منصور شاہ صاحب نے شرکت نہیں کی آپ کو کیا لگتا ہے اگر منصور شاہ صاحب اس کی میٹنگ میں شرکت نہیں کرتے پھر دو جیجز کوئی بینچز بنا سکتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ جسٹس فائز جیسا صاحب جو ہے نا جی انہوں نے پہلے پورا زور لگایا کہ نہیں میں ڈائلیوٹ کر رہا ہوں اپنی پاورز تین ججزوں کو پھر آپ ان کا اچانک ان کو لگا کہ یہ تو میں نے اپنے پاہوں پہ کلاری مار لیا تو انہوں نے ساری پاورز واپس لے لی اب فائز جیسا صاحب جو ہے وہ جنگل کے بادشاہ بن گئے ہیں وہ جو مرضی کرے یہ الات جا رہے ہیں